اجلاس ہی نہیں بلایا ہے اور وہ ابھی تک حلب برداری بھی نہیں ہوئی ہے اور اس حلب برداری کے بغیر یقیناً سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا تو ایک اور وائلیشن ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا سہرہ عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن سٹریلین انہیں آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا اور یہ ایک اور سہرہ ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دھائیاں دیتے پھرتے ہیں جن کو آئین اور قانون آج کل بہت یاد آ رہا ہے عدلیہ بہت یاد آ رہی ہے اور اپنا جو ہے وہ ماضی بھول گئے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ فیضاباد جو دھرنا ہے اس کی پاداش میں قاضی فاضی صاحب کو جو ہے وہ بقادہ طور پر ان کے خلاف سازش کی گئی ان کے خلاف ریفرنس موف کیا گیا ان کو عذیتیں دی گئی اور آج جو ہے وہ آئ ہم لے کے نکلے ہیں وہ آئین اور قانون کا جو ہے انصاف کا بول والا کریں گے اور یہ بھی جو ایک آئینی خلاف ورزی ہے اس وقت وہ پورا قوم پورا پاکستان اور ہماری آلہ عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور اس کے کونسیکونسز ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ آئین کی سکیم ہی بدل دیں آپ آئین کے خد و خال کوئی بالکل بدلنے چونکہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے آئین ہے کوئی ناک کی موم کی جو ہے وہ ناک نہیں ہے جہدہ آپ گھومائیں گے آپ آپ کا دل چاہے گا قومی سمبی تعلیل کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ اوث لینے سے انکار کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ سمبیلیاں ڈیزولو کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ سینٹ کالیکشن نہیں کرا رہے سو اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا اور ان کو فکر جو ہے کے پی کے والوں کو سب سے زیادہ پنجاب کی ہے وہ بھائی اپنی تو دیکھ لو اور وہ بیسٹر سیف صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیلیکوپٹر مریمین مواز شریف لینے جا رہی ہیں بلکل لینے جا رہی ہیں مریمین مواز شریف ہیلیکوپٹر لیکن اپنی یہ نہیں وہ ایر 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 ایمبولنس خریدنے جا رہی ہیں اور وہ جو آپ کی پانچ سال کی چار سال کی ا کمت جو ہے وہ دعوے کرنے کے باوجود نہیں کر سکی وہ مریم مواز شریف کرنے جا رہی ہیں اور یہ جھوٹی اس طرح کی باتیں کر کے یہ پروپیگنڈا کر کے اگر ان کا کوئی بھلا ہوتا ہے تو بھائی شوق سے کرو ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن مریم مواز شریف صاحبہ دن رات کام کر رہی ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے ایر ایر ایمبولنس وہی لے کے آئیں گے انشاءاللہ پنجاب کے اندر جو پہلے بہت سارے لوگ دعوے کرتے رہے وعدے کرتے رہے اور یہ بیریشن سیف صاحب کو یاد تو کسی نے بتایا تھا اس کو اس کے کان کھینچے یا اپنے کان کھینچے کہ پوری خبر تو پڑھ لیا کرے یہ پوری خبر کیا ہے پوری خبر کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور کتا کان لے گیا کہ پیچھے آپ بھاگ پڑھتے ہیں شکریہ جنہی بوٹی مافیا بہت زیادہ گرم ہوا ہے پنجاب کے اندر بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں اور جگہ جگہ جو امتحانات لیے جارہے ہیں بچوں کے اس پر بوٹیاں استعمال ہوتی نہیں ہیں لیکن اس پر کبھی کسی نے جو ہے وہ نظر نہیں رکھی جیسے طرح پہلے اس ملک میں کبھی کسی نے دھیانی نہیں کیا کہ کورا بھی اٹھانا ہوتا ہے یا کورا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی کمرتوں کا کام ہوتا ہے اسی طرح بوٹی مافیا کو جو ہے وہ ہمارے وزیر تعلیم نے ایکسپو بھی جو ہے وہ سینٹس میں جا رہے ہیں اور چیک کریں بوٹی مافیا کو پہلے بھی ہمارے شہباز صاحب کے دورے اکومت میں بوٹی مافیا کا کوئی جو ہے وجود نہیں تھا پنجاب کے اندر یہ پچھلے چار سال کی میر بانی ہے جہاں باقی بوٹیوں والے آئے تھے یہ باقی بچوں کو بھی بوٹیاں چلانی سکھا رہے ہیں سو انشاءاللہ تعالی اس کے پر زیرو ٹولرنس ہے یہ پرمادے کہ پہلے باقی ہے میاں اسم اقبال کو بھی ابھی تک کھرپ اٹھانے کی جادہ نہیں جار سیف پیسج کا کیا مطلب ہوتا بھائی دہشت گردوں کو سیف پیسج کیسے دلائیں ان کے لیے کو یہاں پر تیاری کرائی ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اوٹھا کر گھر لے جاتے ہیں یہاں جس بل میں وہ گھوسے میں ہے وہاں جا کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی اوٹھ لے لو اڈا پا رہا جا رہا ہے جو ان کو چھوکیا نہیں جانا پہلے مرسیڈیز کے ٹائر اور مرسیڈیز کے معاملات تھے پوشش وغیرہ اس کی وہ دبانے زدہ عام ہوئی اب ہیلیکپٹر کی جیسے آپ نے فرمایا کہ بات گزارش یہ ہے کہ یہ جھوٹی سچی باتیں کرنا یہ پروپیگنڈا کرنا یہ جو ہے چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں بتانے کے لیے مجھے آگتا کوئی کے پی کے حکومت ایک بتا دے مجھے انہیں کوئی میٹنگ کی ہو اچھا مزے کی بات یہ ہے مجھے کل میں بڑی مصدقہ اطلاعات آپ کو دینے لگی ہوں مجھے کے پی کے جو ایک بہت حالی افسر ہیں ان کے ثروح میں پتا چلا کہ اللہ کے فضل سے کے پی کے کمجے وہ افتار کے بعد اٹھتی ہے اور افتار کے بعد جو ہے وہ دو چ چار بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اہمیں تصویریں کچھا لیتے ہیں وہ تصویریں بھی بائدہ وی افلیوڈ نہیں ہوتی اور ککھ کر کے انہوں نے ادورہ نہیں کیا آج بھی ڈولیوں پر لٹکتے ہیں کے پی کے لوگ آج بھی جو ہے وہ کے پی کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر ظاہر ہے بجاروں کے پاس خود کے پلے تو ہیں نہیں کچھ بتانے کے لیے لیکن مریم نوازشنیف صاحبہ کو اس طرح کے پروپیگنڈے اس ط مریم نوازشنیف صاحبہ کی لیدرشپ کا اثر ہے یا کوئی چمتکار دکھایا ہے کوئی روشنی دکھائی ہے آگے جیدے چل کے انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا نہیں نہیں مریم نوازشنیف صاحبہ نے ہی ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی پہلے بھی وہ ہمارے اتحادی ہیں مریم نوازشنیف صاحبہ کو انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا اور اہ ان کی بہربانی ہے وہ ہمارے ساتھ کے پی کے ہماری قومی اسمبلی میں بھی پنجاب میں بھی ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ نے کال ان کو بلایا تھا سی ایم صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی جو خاتون ہیں ان کو بیڈراؤ کر لیا اور الحمدللہ آج سموثلی جو ہے وہ حاوش آگا کہ ریپورٹرز کو تو جو ہے وہ آپ نے ساتھ میں لے پلوٹ دے دی ہیں لیکن کیمرمین جو ہیں ان کو سب کے لیے کریں گے سب کے لیے سب کچھ ایک یونی فارم طریقے سے ہوگا انشاءاللہ لوگوں نے جو اجلاس ہی نہیں بلایا ہے اور وہ ابھی تک حلب برداری بھی نہیں ہوئی ہے اور اس حلب برداری کے بغیر یقین سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا تو ایک اور وائیلیشن ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا سہرہ عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے انہوں نے آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا اور یہ ایک اور سہرہ ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دھائیاں دیتے پھرتے ہیں جن کو آئین اور قانون آج کل بہت یاد آ رہا ہے عدلیہ بہت یاد آ رہی ہے اور اپنا جو ہے وہ ماضی بھول گئے ہیں کہ کہ یہاں پر جو ہے وہ آہ فیضاباد جو دھرنا ہے اس کی پاداش میں قاضی فازی صاحب کو جو ہے وہ وقادہ طور پر ان کے خلاف سازش کی گئی ان کے خلاف ریفرنس موف کیا گیا ان کو عذیتیں دی گئی اور آج جو ہے وہ آئین اور قانون کے علم بردار بہو کر وہ پرچم لے کے نکلے ہیں وہ آئین اور قانون کا جو ہے انصاف کا بول بالا کریں گے اور یہ بھی جو ایک آئینی خلاف ورزی ہے اس وقت وہ پورا قوم پورا پاکستان اور ہماری عالی عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور اس کے کونسیکونسز ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ آئین کی سکیم ہی بدل دیں آپ آئین کے خد و خال کوئی بالکل بدلنے کیونکہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے آئین ہے کوئی ناک کی موم کی جو ہے وہ ناک نہیں ہے جہدر آپ گھمائیں گے آپ کا دل چاہے گا قومی سمبی تعلیل کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ اوث لینے سے انکار کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ سمبی تعلیل کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کرا رہے سو اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا اور ان کو فکر جو ہے کے پی کے والوں کو سب سے زیادہ پنجاب کی ہے وہ بھائی اپنی تو دیکھ لو اور وہ بیسٹر سیف صاحب جو ہے پتہ نہیں کونسے سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیلیکوپٹر مریمین مواشریف لینے جا رہی ہیں بلکل لینے جا رہی ہے مریمین مواشریف کرنے جا رہی ہیں اور یہ جھوٹی اس طرح کی باتیں کر کے یہ پروپیگنڈا کر کے اگر ان کا کوئی بھلا ہوتا ہے تو بھائی شوق سے کرو ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن مریم نواشریف صاحبہ دن رات کام کر رہی ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے ائر ایمبولنس وہی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر جو پہلے بہت سارے لوگ دعوے کرتے رہے وعدے کرتے رہے اور یہ پیریسٹر صاحب کو یا تو کسی نے بتایا تھا اس کو اس کے کان کھینچے یا اپنے کان کھینچے کہ پوری خبر تو پڑھ لیا کرے یہ پوری خبر کیا ہے پوری خبر کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور کتا کان لے گیا کہ پیچھے آپ بھاگ پڑھتے ہیں شکریہ جی یہ پہلے بھی بھوٹیاں استعمال ہوتی نہیں ہیں لیکن اس کو پر کبھی کس نے آہ جو ہے وہ نظر نہیں رکھی جیسے طرح پہلے اس ملک میں کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں کیا کہ کورا بھی اٹھانا ہوتا ہے یا کورا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے اسی طرح بوٹی مافیا کو جو ہے وہ ہمارے وزیر تعلیم نے ایکسپوز کیا اور ہر امتحانی سینٹر میں جا کر ہمارے باقی مزدرہ بھی جو ہے وہ سینٹرز میں جا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں بوٹی مافیا کو پہلے بھی ہمارے شہباز صاحب کے دورے حکومت میں بوٹی مافیا کا کوئی آہ جو ہے وجود نہیں تھا پنجاب کے اندر یہ پچھلے چار سال کی میر بانی ہے جہاں باقی بوٹیوں والے آئے تھے یہ باقی بچوں کو بھی بوٹیاں چلانی سکھا رہے ہیں سو انشاءاللہ تعالی اس کو پر زیرو ٹولرنس ہے یہ پرمادے یہ پرمادے کہ پہلے باقی ہے میاں سم اقبال تو بھی ابھی تک خلاف اٹھانے کی زیادہ نہیں جاری نہ ان کو سیف پیسج دیا جارہا ہے سیف پیسج کا کیا مطلب ہوتا بھائی دیشت گردوں کو سیف پیسج کیسے دلائیں ان کے لیے کو یہاں پر تیاری کرائی ہے ایسا کرتے ہیں کہ اوٹ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں یہاں جس بل میں مگسے میں بھان جا کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی اوٹ لے لو ڈا پا رہا جڑا ہے جو ان کو چھوکیاں نہیں جانگا پہلے مرسیڈیز کے ٹائر اور مرسیڈیز کے معاملات تھے پوشش وغیرہ اس کی وہ دبانے زیادہ عام ہوئی اب ہیلیکپٹر کی جیسے آپ نے خرمایا کہ ہو گیا مجھے سمجھ آگے بات گزارش ہے کہ یہ جھوٹی سچی باتیں کرنا یہ پروپیگنڈا کرنا یہ جو ہے چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں بتانے کے لیے مجھے آگتا کوئی KPK کے حکومت ایک بتا دے کوئی میٹنگ کی ہو اچھا مزے کی بات یہ مجھے کل میں بڑی مصدقہ اطلاعات آپ کو دینے لگی ہوں مجھے KPK کے جو ایک بہت عالی افسر ہیں ان کے ثروہ میں پتا چلا کہ اللہ کے فضل سے KPK کے حکومت ہے وہ افتار کے بعد اٹھتی ہے اور افتار کے بات جو ہے وہ کوئی دو چہار بندوں کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کچھا لیتے ہیں وہ تصویریں بھی بائی دوئے اپلیوڈ نہیں ہوتی اور ککھ کر کے انہوں نے ادورہ نہیں کیا آج بھی دولیوں پر لٹکتے ہیں KPK کے لوگ آج بھی جو ہے وہ KPK کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر ظاہر ہے بجیاروں کے پاس خود کے پلے تو ہیں نہیں کچھ بتانے کے لیے لیکن مریم نوازشریف صاحبہ کو اس طرح کے پروپیگنڈے اس طرح کی جھوٹی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن KPK کے لوگوں کو کم از کم گریبان پکڑ کر اپنے جو حکمران ہم کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ بھائی جنہا اپنے ہمارے لیے کیا کیا ہے یہ بتا دے پیپس پارٹی کیا مریم نوازشریف صاحبہ کی لیڈرشپ کا اثر ہے یا کوئی چمتکار دکھایا ہے کوئی روشنی دکھائی ہے آگے چل کے انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا نہیں نہیں مریم نوازشریف صاحبہ نے ہی ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی پہلے بھی وہ ہمارے اتحادی ہیں مریم نوازشریف صاحبہ کو انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا اور ان کی بہربانی ہے وہ ہمارے ساتھ کمی اسمبلی میں بھی پنجاب میں بھی ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ مریم نوازشریف صاحبہ نے کال ان کو بلایا تھا سی ایم صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی جو خاتون ہیں ان کو ویڈراؤ کر لیا اور الحمدللہ آج سموٹلی جو ہے وہ ہوسٹ